آنکھوں میں یادوں کی آنکھوں میں یادوں کی بارات لے کر تیری کنیز تیرے اندر پہ آئی میرا ساہب فرشد کا مل تو میرے روگ روگ میں شا مل تو میرا ساہب فرشد کا مل تو میرے روگ روگ میں شا مل تو مجھے تو اپنانے والا ابھی میریار بیٹھا ہے چاہ تم جیسی لڑکیوں سے یہی توقع کی جا سکتی ہے حد ہو گئی دو ٹکے کی ملازمہ تمہارے سامنے اس دیدہ دلیگی کے ساتھ تمہاری شوہر سے عشق فرماری ہے کرنا کیا ہے سرکار آگیا ہیں ابھی اممہ کالی آجائے گی ہمیں بلانے کے لیے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک چھوٹے سرکار مجھے خود لینے نہ آجائے شفاعت بھائی اور بھاوی آئیں آپ کو دیکھنے کے لیے احرام ہم لوگ آتے ہیں تم ذرا ان کے ساتھ بیٹھو سائن اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی اور بتائے میں بتا دیتی ہوں پہ مارا تو احرام نور افروس پر چلا رہا تھا اس نے اسے کھینچ کر تھپڑ مارا پھر وہ مجھ سے زبان چلانے لگ دی پہلا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان دونوں ماں بیٹھیں کو اٹھا کے گھر سے باہر پھکوا دوں اور راپیل بھی اتنی ڈر پوک ہے اس نے مجھے آج بھی انہیں روانہ نہیں کرنے دیا اب آپ آگئے نا سائن پلیز جان چھڑائیں ہماری ان دونوں سے آپ کون ہیں مورید خانے نہیں بھیجنا چاہیے تھا بس سائن بس بہت ہو گیا میری بیٹی رابیل کے بدلے میں ہے میں نہیں چاہتی کہ بہنا کی بیٹی کو کوئی شکایت ہو جس کا حساب میری بیٹی کو دینا پڑے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میں ان عورتوں کو اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گی موسیقی 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 تم صبح سے نیچے نہیں اتھرے کھانا بھی نہیں کھایا نہ دوپیر کا اور نہ رات کا کیا ہوگا ہے طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری کوئی نہیں بات ہوئی ہے کیا ہاں کیا میں میں پیگیٹ ہوں کیا کہا تم نے جو تم سننا نہیں چلتے تم اس حد تک تو دنیا والے تمہاری شادی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے وہ غلطی ایک ہی ہے بس اس کی یہ دوسری قصہ بولو اب میں کیا کروں گا میں کس طرح جان چھوڑا ہوں اپنی تمہاری اور اس خاندان کی بولو 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 سب سن لیں گے سب سن لیں گے کیا کریں گے کہ کیسے ایک شوہر نے اپنی بیوی کی عزت لوٹ لی میں تمہارا شوہر نہیں ہوں میں تمہاری بات نہیں کر رہی ہی میں تو اپنے شوہر کی بات کر رہی ہی اس بار طلاق لینے مجھے بھیجنا میں خودھی بیوا بن کے واپس آ جائوں گی شکاو شکاو سنا آپ نے احرام کی آواز ہے یہ آپ کی دی ہوئی اس مریدنی کی بیٹی کو ڈھیل یہ رنگ لائی ہے میں کہتی تھی تو بری بنتی تھی جائیں اب جا کر پہنچیں اپنے یتیم بھتی جی کے آنسو میں تو کہتی ہوں بھیج دیں اسے اس کے ماموں کے گھر پہ جہاں یہ پلی بڑی ہے وہی اسے نکیل ڈالنا بھی جانتے آپ نے اسے مرید خانے پہنچا تو دیا ہے اب اور کیا چاہتی ہیں آپ سائن احرام لندن میں پلا بڑھا ہے اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میرا مطلب ہے کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی تو ناجائز بچہ لے کر دروازے پہ کھڑی ہو جائے گی آ کر پلیز بی بی ایسا کچھ نہیں ہونے والا چھوڑ دے اسے چھوڑ دوں ٹھیک ہے چھوڑ دیتی ہوں چپ ہو جاتی ہوں میں آپ کی مرضی ہے آپ میری سنتے ہی کہاں ہے چپ ہو گئی میں بس دن ڈوبا رات ہو گئی ہر اندر سے باہر والوں کیلئے کوئی پیغام نہیں آیا ہمارے آلہ حسب نصف والے شہر جنہوں نے ہم سے عزت اور محبت کی بڑے بڑے وعدے کیے اب ان وعدوں کو کچھرے کے ڈبے میں پھینکر سو گئے یعنی کہ ہم دونوں کا دانہ پانے اب لکھی محل سے ختم ہو گیا بہت بڑی زیادتی ہو گئی کم اس کم ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا میری وجہ سے دونوں گھر سے نکال دی گئیں میں تو انقلاب لانے چلا تھا الٹا انہیں مسیبت میں مبتلا کر دیا میں تجھے کہتی تھی نا اممہ کہ یہاں سے چل پھر تو نہ مانی میں بھی تو تجھے کہتی تھی کہ بچ اس آگ سے ہاں میں چھوک کر کہتی تھی کہ آگ سے بچ بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے تھیرا یہاں آنا ہی غلطی ہے تو مجھے یہاں میری شان بچانے کیلئے لے کے آئی تھی نا تو دیکھ لے یہ ہے میری شان باپ اور شہر کے ہوتے ہوئے بھی مرید کھانا جب تجھے باپ کا سایہ نصیب نہیں ہوا تو شوہر کا سایہ تو اضافی خواہش تھی نا کون چھوٹے سرکار تستت میں ہلکی سی شرمنکی کی ملاوٹ ہے جاؤ دروازہ کھولو مجھے نہیں جانا یہ کس بات کا مان ہے تجھے نورا فروز اس بے سرو سمانی میں جو تنکے کا سہارا ملا ہے نا تو اسے کیوں نہیں تھامتی نورا فروز دروازہ کھولو پلیز جاؤ وہ تجھے بلا رہے مجھے نہیں جانا تو جاؤ پلیز دروازہ کھولو نورا فروز چھوٹے سرکار میں اندھر آ سکتا ہوں سو بسم اللہ سرکار آئیے کل رات میں کچھ زیادہ ہی بول گیا میں اس کیلئے شرمندہ ہوں اور پھر میری وجہ سے آپ دونوں کو یہاں آنا پڑا اس کا بھی مجھے بہت دوکھ ہے مجھے بہت دوکھ ہے میں بہت شرمندہ ہوں یہ سب سنسن کے ہاں تنگ آگے ہیں یا تو سرپرس بن کے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دے یا پھر ہمیں ازاد کر دے چھپکا نورا فروز یہ بھی کوئی بات ہے بار بار زبان پہ لانے کی آپ بیٹھیں سرکار میں آتی ہوں سوری کہانا ایم سوری آپ اپر جائے اپنی ہونے والی بیوی کے پاس کہتا تھا نہ کہ مشکل ہو جائے گا لیکن تب تمہیں ایک ٹانگ پہ کھڑی تھی اب سہنا کیوں مشکل ہو رہا ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں میں آپ کو بھولا چکی ہوں ایک ہی راہ اصلیت تو ایک لمحے میں بھی کھل سکتی ہے اصلیت کھل جائے تو محبت ختم ہو جاتی ہے ہاں نہیں محبت کو بے وفائی تک ختم نہیں کر سکتی ہے محبت تو انسان کی طرح ہوتی ہے کوئی محبت کمزور ہوتی ہے کوئی چھوٹی ہوتی ہے کوئی بیمار ہوتی ہے کوئی اپنی جوانی میں ہی مر جاتی ہے اور کوئی سو سال کی بری ہو جاتی ہے پر ہوتی ضرور ہے خیر میری اور تمہاری محبت اتنی کم عمر میں نہیں مر سکتی اگر کسی کم عمر اور کمزور محبت کو مناسب محول نہ ملے تو وہ کمزور اور یتیم بچے کی طرح دربدر ہو کے ختم ہو جاتی ہے اوفو ماف کر دو نا تمہیں پہلے ہی پتا ہے میں کتنا پریشان ہوں پہلے میں وہ کبیر کی بات کو لے کے پریشان تھا اور اب میں تمہاری بات کو سوچ کے تو یوں کہیے نا کہ یہ کبیر کا غصہ ہے جو ہم پہ نکال رہے ہیں آپ دونوں دونوں ہاں آپ اور آپ کے تایا سرکار تو بات بھی کوئی معمولی تو نہیں ہے نا تو اس پہ ہمارا کیا قصور ہم دونوں تو آپ کے در پہ پڑے ہیں نا وہ یارو مددکار ہاں یار میں مانتا ہوں پر مصیبت ہے کہ ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی وہ رابیل ہے نا کو پڑے ہیں کو پڑے ہیں کو پڑے ہیں کو پڑے ہیں تد واپد گیا کو پڑے ہیں اتواں کو انکام کرتے جی وہ سو رہی ہے سو رہی ہے کیوں شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ایسے ہی شاید بدحضمی ہو گئی ہو سا کم سے کم مجھے تو بتا دیتے وہ تو شازیہ نے مجھے بتایا کہ دولن مرشد نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور وہ سو رہی ہے کچھ کھایا اس نے نہیں کیوں کیوں نہیں کھایا مجھے کیا بتا میں دیکھتی ہوں میں بھی آتی ہوں بہنا آپ بھی آ جائیں آپ کی بیٹی غیروں میں نہیں بھی آئی گئی ہاں ہاں آتی ہوں میں سالے بیٹھا تم بھی چلو میرے ساتھ مجھے مجھے راگ مجھے موسیقی 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 حرام جیتا ہے سرکار کیا ہوا ہے وہ پرگننٹوتا ہے سرکار کیا کیا آؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ efecto رابیل 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 ان کی تپی تو بہت خراب لگ رہی ہے آپ ڈاکٹر کو کیوں نہیں بلا رہے رابیل آنکھیں تو کھولو بٹا رابیل کیا ہوگا اس کو رابیل اممہ کم سے کم رابیل آبی کا خیال رکھنا چاہیے تھا آپ کو مجھ ہی کیا معلوم تھا کہ اتنا زیادہ بلڈ پریشر لوگا کہ بے ہوش ہو جائے گی میں تو سمجھے ویسے ہی تھوڑی سی طبعت خراب ہوگی بس احرام بڑے افسوس کی بات تم سے اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھا جاتا اور وہ بھی پریگنن بیوی کا جی جی اب 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 ابھی تو ان کے شادی کو صرف ایک مہینہ ہوا ہے بہت وقت پریگننسی کے علامات کچھ پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہیں ان کو رات پر اُلٹیاں ہوتی رہی ہیں جس کے وجہ سے ڈی ہیڈریشن ہو گئی ہیں ان کے حالت جیسے ہی کچھ بہتر ہوتی ہیں ان کا آلٹرسونٹ بھی کر لیتے ہیں اور بلڈ ٹیس بھی کروائیں گے اے 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 ایسی لڑکیوں کے ساتھ تو پانتے ہیں لڑکیوں چلی دیا چلی آجو تمہیں مٹھائی کلاوں یہ لو مٹھائی کھاؤ مٹھائی کھاؤ ہمارے گھر ننا سکان ہونے والے ہیں یہ نا تم بھی کھاؤ سنیا 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 موسیقی کس گناہ کی سزا ہے یہ یہ عداب ہم پہ کیوں نازل ہوا حقیقت سے نہ کبھی بھاگا جاتا ہے نہ ہی زیادہ دیر تک چھپایا جا سکتا ہے دائیں سرکار یہ قدرت کا انصاف ہی تو ہے کہ میری جائز بیٹی ملازموں کے ساتھ اس گھر میں رہے اور میں کبیر کا بچہ دادا بن کے پالوں پر میں اس بچے کا باپ نہیں بنوں گا نور افسوس اب کبھی بھی بخاوت کر دی اب کسی بھی طرح رابیل کو اس کے شوہر کے حوالے کر دیں نور فروز اب ایک اور آزمائش سے نہیں گزر سکتی یہ سب انہیں کی وجہ سے تو ہوا ہے یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے اگر ہم عام شوہروں کی طرح انہیں عزت سے رکھتے اور اتنے راز و نیاز نہ ہوتے تو سب ٹھیک ہوتا آخر ہم نے انہیں دیا ہی کیا ہے بے بزی بے زدی اور اب تو در پتری بھی کیا ہو گیا اگر کبیر کو ہم سے نفرت ہو بھی گئی تو کیوں وہ ملکہ چاچی کی طرح ہاتھ پاندھ کر جو حکم سرکار کہتا یہ وار تو اس کا بنتا تھا مجھے ایک بار بلا کر ان کا حال تو پوچھنا چاہیے تھا واقعی ان کا کیا قصور سائن آپ آج ہیں تو ہم کھانا شروع کریں کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں یہ نورہ فروزر ملکہ کہا ہے مرید خانے میں ہی ہوں گی ظاہر ہے بہاں تو نہیں ہے احرام بیڈروم شاید وہ کیسٹروم میں نام سرکار کے خیر ہو ملکہ ماسی اور نورہ فروز کھان مرید خانے میں ابھی ایک دو دھ گھنٹہ پہلے تو میں مٹھائی دیکھ کر آئی ہوں سرکار چوکیدار تو کہہ رہا ہے کہ ایک گھنٹہ ہو گیا وہ چلی گئی ہے ان سے یہی توقع دی سرکار ان کا سمان تو پڑا ہے چوکیدار سے کیا کہہ گئے گئے احرام تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان مریدیوں کے لئے سب کھانے پر انتظار کر رہے ہیں مہمان ہیں ہمارے بیٹھو یہاں پر اور سائن آپ بھی آ جائیں کھانے پر آکے بیٹھے ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے اگر آ گئیں تو پوچھ لیں گے ان سے اور اگر نہیں آئیں تو سمجھ دیجئے گا کہ جہاں سے آئیں تھی وہیں چلی گئی لیکن پھر بھی وہ ہماری ذمہ داری ہیں وہ ہماری ذمہ داری صرف تب تک تھی جب تک ہماری پناہ میں تھی اور وہ کوئی چھوٹی بچیاں نہیں ہے کہ انہیں کوئی ان کی مرضی کے بغیر اٹھا کے لے گیا ہوگا ظاہر ہے اپنی مرضی سے گئی ہوں گی اور آپ کی کونسی رشتہ دار تھی وہ جو آپ ان کے لئے اتنا تڑپ رہے ہیں آئیے کھانا کھائیں آ کر میرا خیال ہے کہ مجھے ان کے پیچھے جانا چاہیے وہ ساتھ دور نہیں گئی ہوں گی نہیں ابھیانے دو پر جائے اور صالح بیٹھے ہوئے مناسب نہیں لگتا ہمیں سرکار سے اجازت لے کے جانا چاہیے تھا وہ اجازت چھو کبھی بھی نہیں ملنی تھی ہم واپس رہا کے مافی مانگ لئے ہیں ہم ٹھیک تو کر رہے ہیں نا نورا پھروس ہم کوشش کر رہے ہیں امم اگر جیت کر تو کیا کہنا ہو اور اگر ہار کر تو ہارے ہوئے تو ہم ہے ہی سرکار بہت خفا ہوں گے تمہارا سرکار تمہیں کبھی دیکھنے تو آیا نہیں کبھی ہمارا ہاتھ تو پوچھنے آیا نہیں خفا ہونے کے لئے وہ ہر وقت آ رہتا ہے ہم نے اس کے لئے کیا کچھ نہیں کیا انہیں اپنا آپ ختم کر دیا مگر کبیر کی ایک غلطی کی سزا ہم دونوں کو میا وہ بھی خام کھا کبیر نے کوئی معمولی جرم نہیں کیا پیروں کی عزت سے کھیلا ہے وہ اور یہ پیر جو ہماری عزت کے ساتھ کھیل رہی ہیں عزت کیا وہ تو ہم دونوں جیتے جاکتے انسانوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں مجھے کبھی کہ کسی بھی عمل پر غصہ نہیں آتا اس نے چوک کیا بلکل صحیح کیا ان کے ساتھ آج آپ کا دماد آپ کے پاس ہی رہے گا میں اب چلتی ہوں ارے بہنا ایسی بھی کیا جلدی ہے اللہ اللہ کر کے تو یہ دن آئے ہیں خوشیوں کے دن بس اب تو میں چاہتی ہوں کہ پنفشے کی طرف سے بھی کوئی خوش خبری سن لوں ہاں ہاں انشاءاللہ ضرور اللہ وہ دن بھی لے کے آئے گا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے شہربانو میں گھر جاتی ہوں اممہ سرکار میں بھی آپ کے ساتھ سلتا ہوں نہیں بیٹے سالے تم دلن کے پاس ہی رکو آپ جانتی ہیں مجھے اپنے کمرے کے بغیر نیند نہیں آتی اچھا تو اب سالے ہمیں دماد بن کر دکھائیں گے نہیں نہیں تائی جان ایسی بات نہیں ہے دراصل مجھے اپنے کمرے اور تکیہ کے بغیر نیند نہیں آتی انشاءاللہ میں کل صبح آ جاؤں گا اور ناشتہ آپ لوگ کے ساتھ ہی کروں گا سالے گڑی سے تو اجازت لے لو کل میں صبح آ جاؤں گا اور ناشتہ آپ کے ساتھ کروں گا بہنا رابیل سے تو مل لیتی ہیں آپ بچی ہے پہلی پہلی پریگنسی ہے آپ چاہیں تو اسے ساتھ بھی لے جائیں نہیں نہیں میں اسے ساتھ کہاں لے کے جاؤں گی شہربانو اور ویسے بھی اب ماں تم ہو اس کی صبح سالے کے ساتھ چکر لگا لوں گی میں اب بھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے گھر جا کے آرام کرتی ہوں ویسے بھی دوائی لے کے سوئیے وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرتی میں باز وقت انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا اپنی مسیبت میرے سر پر ڈال کے کتنے آرام سے یہ لوگ جا رہے ہیں چلے احرام آؤ اپنی ساس کو دروازے تک چھوڑ کر آؤ کیا سوچیں گی بہنہ کیسی تربیت کی ہے میں نے تمہاری آؤ موسیقی 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 جو میرے دل میں گھر کے بیٹھا ہے موسیقی اگر یہ بات سچ ہے تو اللہ کریں رابِ مر جائے یا پھر یا پھر میں مر جاؤں اللہ نہ کریں ایسا مت بول بیٹا تایا سرکار اور احرام سے نظریں نہیں ملا پا رہا میں اگر سچ مجھ ایسی بات نکلی اور قبیر نے دعویٰ کر دیا تو جو اللہ کی مرسی جتنی زلط ہمارے نصیب میں لکھی چھیل لیں گے ہم امم میری زندگی تو جیسے اس کی ہنسی میں کہیں کھو گئی ہے وہ تمام لڑکیاں میری آنکھوں کے سامنے بھوت بن کر ناچ دی ہیں جن کی عزت کو میں کھلونا سمجھتا تھا اپنے آپ سے مو چھپائے پھر رہا ہوں کبھی کبھی اس کی ہنسی کی آواز اتنی انچی ہوتی ہے کہ میرے کانوں کے پرتے پھٹنے لگتے ہیں زلط اور بدنامی کے در سے سویا ہوا ہر بڑا کے اٹھ کھڑا ہوتا ہوں یہ کیسے یہ سب کیسے ختم ہوگا امم میں تو سمجھتا تھا کہ رابیل کی شادی کے بعد ہم اس عزاب سے نکل جائے گے لیکن آج میرے اندر خوف کی ایک نئی لہر اٹھ کھڑی ہوئی ہے کتنا انچا شملا ہے ہمارا کتنی انچی شان کہ اس مان کے ساتھ ہم خاندان میں پھرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسی بات نکلے گے کہ میں زلیل ہو جاؤ زلیل ہو جاؤ احرام جی تائے سرکار اتنی رات گئے کہاں جا رہے ہیں مجھے پتہ ہے وہ کہاں گئی ہیں میں انہیں واپس لینے چاہ رہا ہوں پتہ تو مجھے بھی ہے کہ وہ کہاں ہے لیکن ابھی انہیں دیکھو کہ وہ کیا کرتی ہیں کیا چاہتی ہیں تائے سرکار ان پیچاریوں نے آپ سے کیا چاہنے یہ تو ان کا چھوٹا سا بے ضرر سا ریاکشن نرازگی کا ریاکشن اور آپ نے بھی تو انہیں مرید خانے میں پھکوا دیا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے انہیں اپنی خوشی سے مرید خانے میں پھنکا ہے گھر کا جو ماحول بنا ہوا ہے میں ایسے میں انہیں انہیں اندر کہاں سے لاتا تائے سرکار آپ کو نہیں لگ رہا کہ کہانی اب اختتام کی طرف جا رہی ہے میں آخری سانس تک لڑنا چاہتا ہوں اپنی عزت کی جنگ اپنے خاندان کے وقار کی جنگ اپنے اپنی محبت کی جنگ اتنی ساری چیزیں دو ہاتھوں میں نہیں سمٹ پائیں گی تائے سرکار کچھ نہ کچھ چھوڑنا ہوگا تم مجھے بتاؤ تم آنکھ ہوا اور پانی میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ سکتے ہو تائے سرکار اب آپ سے کون بحث کریں میں انہیں واپس لینے چاہ رہا ابھی تم سو جاؤ نماز فجر کے بعد ساتھ چلیں گے اس وقت گئے تو تمہاری تائے کے سوالات کی بوچھاڑ ہوگی وہ ویسے بھی کسی غیر کے پاس نہیں گئی ہو سکتا ہے کہ کبیر کو آمادہ کر لیں وہ طلاق دینے کے لیے تائے سرکار میں کبیر کے بچے کا باپ نہیں بنوں گا اگر آپ نے اس بات پہ دوبارہ زور دیا تو میں سب چھوڑ کے انگلینڈ واپس چلا جاؤں گا اس آسمائش سے گزرنا میرے پاس کی بات نہیں اچھا بابا سوچنے تو دو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے موسیقی 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 پر تمہارے گھر کی عورتوں کے لیے تو یہ سودیہ سان نہیں ہے نا کبیر اپنی ماں کی طرح میں بھی ایک ہی مرد کا نام لے کر جیتی ہوں اور ایک ہی مرد کا نام لے کر مروں گی اور وہ نام ہے احرام تو پھر تم میرے پاس کیا لینے آئیے نور افروس میں تم سے یہ کہنے آئیوں کبھی کہ جو تم سے احرام مانگ رہا ہے وہ اسے کبھی مت دینا